موسیقی دوستو اسلام علیکم پاک ایمپلائز ٹی وی میں خوش آمدید کل گیارہ جون کو وفا کی بجٹ قومی سمبلی میں پیش کیا گیا جس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں گریڈ وائز اضافے کا اعلان کر دیا گیا بجٹ میں وفا کی حکومت کے ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں مختلف شرح سے اضافہ کیا گیا آج کی ویڈیو میں تنخواہوں میں اضافے کی خبر تفصیلاً آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کی نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں دوستو بڑھتے ہیں خبر کی تفصیل کی طرف آئینہ مالی سال دوہزار انیس دوہزار بیس کے بجٹ میں وفا کی حکومت کے ملازمین کی تنخواہوں اور پنشنز میں مختلف شرح سے اضافہ کیا گیا جبکہ کم از کم اجرت کی شرح بڑھا کر سترہ ہزار پانسو روپے مہانہ کی جا رہی ہے منگل کو کومیسنلی میں آئینہ مالی سال کا بجٹ پیش کرتے ہوئے وفا کی وزیری مملکت برائی ریوینیو حماد ازر نے کہا کہ سیول اور افواج پاکستان کے گریڈ ایک تا سولہ کے ملازمین کو دوہزار سترہ کے بنیادی سکیل کے مطابق جاری بنیادی تنخواہ پر دس فیصد ایڈھاک ریلیف الانس دیا جائے گا جبکہ گریڈ سترہ سے ایک بیس تک کے سیول ملازمین کو پانچ فیصد ایڈھاک ریلیف الانس دیا جائے گا اور گریڈ اکیس اور بائیس کے سیول ملازمین کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے ملکی معاشی صورتحال میں بہتری کی خادر یہ قربانی دینے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ وفا کی حکومت کے تمام سیول اور فوجی پنشنرز کی خالص پنشن میں دس فیصد اضافہ کیا جائے گا معذور ملازمین کی خصوصی کنونس ایلاونز ایک ہزار روپے سے بڑھا کر دو ہزار روپے ماہانہ کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ وزراء وزراء مملکت پارلیمانی سیکیٹری ایڈیشنل سیکیٹری اور جائن سیکیٹری کے ساتھ کام کرنے والے سپیشل پریویٹ سیکیٹری اور پریویٹ سیکیٹری اور اسسٹن پریویٹ سیکیٹری کی سپیشنل تنخواہ میں پچیس فیصد اضافہ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ سرقائی ملازمین پر اس بجٹ میں ٹیکسز کا نیا امبار لگا دیا گیا ہے نئے بجٹ میں تنخواہ دار تبکی کیجے بھلکی کر دی گئی پچاس ہزار روپے ماہانہ تنخواہ لینے والے پر کوئی ٹیکس نہیں کاٹے جائے گا جبکہ پچاس ہزار روپے سے زائد تنخواہ لینے والے ملازمین ٹیکس دہندگان میں شامل ہوں گے دنیا نیوز کے مطابق پچتر ہزار روپے تنخواہ پر بارہ سو پچاس روپے انکم ٹیکس دینا ہوں گے ایک لاکھ روپے تنخواہ پر ماہانہ آڑائی ہزار روپے ٹیکس لگے گا ڈیرھ لاکھ روپے تنخواہ لینے پر ماہانہ ستھ ہزار پانسو روپے حکومت کاٹے گی نئے بجٹ کے مطابق دو لاکھ روپے تنخواہ پر ماہانہ پندرہ ہزار روپے انکم ٹیکس نافس کیا جائے گا تین لاکھ روپے تنخواہ پر ماہانہ بتیس ہزار پانسو روپے انکم ٹیکس آئید ہوگا ذرائع کے مطابق چار لاکھ روپے تنخواہ پر ماہانہ باون ہزار پانسو روپے حکومت کو ادا کرنے ہوں گے جبکہ پانچ لاکھ روپے تنخواہ پر ماہانہ چورتر ہزار پانسو تری ایسیز روپے انکم ٹیکس وفاق کے ایکاؤنٹ میں منتقل ہوں گے دوستو یہ تھی خبروں تنخواہوں میں اضافے اور ٹیکسس کی مکمل تفصیل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ